جناب آپ صاحب عدرت حافظ جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی از حد شوقین تھے چونکہ خود بھی علمی دنیا سے آپ کا تعلق تھا بڑا گہرا اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں حافظ ابن حجر اسکلانی اور صاحب فت القدیر امام ابن حمام جیسی شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق تھا ان کے والد گرامی کا اب جب بیٹا پیدا ہوا دین کی طرف اس کو مائل کیا لیکن یہ قدرت کا اس کی عادت ہے مزاج ہے یہی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو ان کو شیخ نے جملہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کسی سپاہی کے بچے کو بڑا انعام دینا چاہے نا تو اس کو بڑوں کی خدمت میں ڈال دیتا ہے والد گرامی تو وصال کر گئے لیکن وہ اپنے وصال سے پہلے ان کے بارے میں یہ تاقید کر گئے حافظ ابن حمام حنفی رحمت اللہ علیہ کو احناف کے بہت بڑے عالم ہیں آپ بلکہ آپ کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے امام ابن حمام رحمت اللہ علیہ کو چونکہ والد ان کے دوست تھے ان کے ساتھ یہ تیب آیا کہ آپ نے میرے بچے کی ریائت کرنی ہے تو ابن حمام نے ان کی تعلیم کا سارا احتمام کیا ابتدائی تعلیم کا تو اس وقت کوئی آٹھ برس آپ کی عمر تھی آپ سب تاریخ کے اندر صرف یہ ملتا ہے کہ قرآن عزیز آپ نے آٹھ برس کی عمر میں حفظ کیا حالانکہ عمدہ المنحاج اور اس طرح الفیہ ابن مالک جو اس وقت کی ابتدائی کتابیں تھی صرف ناب مندق فلسفہ اصول وغیرہ کی تو حافظ جلال سیوتی رحمت اللہ تعالی آٹھ برس کی عمر میں وہ ساری کتابیں بھی حفظ کر چکے تھے اللہ اکبر یہ انعام الہی ہے آٹھ برس کی عمر میں قرآن عزیز کا حفظ کر لینا یہ ایک الگ بات ہے یہ انعام الہی ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جوان سے قریب جو ہے وہ بڑا کام لیا جانا ہے یعنی کام عمری میں اللہ تبارک و تعالی جلوہ اللہ نے اتنی جلدی اتنا انعام فرما دیا قرآن عزیز حفظ کر لینا یہ تو مثالیں اس کی مل جاتی ہیں لیکن اتنی عمر کے اندر اصول کی کتابوں کو حفظ کر جانا اور ان کو یاد کر لینا بلکہ آٹھ برس کی عمر میں یہ کتابیں حفظ کرنے کے بعد علوم کے اندر سب سے مشکل علم جو ہے وہ علم الفرائز وراست کا علم تو آفیس صاحب رحمت اللہ تعالی اس وقت آٹھ برس کی عمر میں ہی آپ نے علم الفرائز کی بھی ابتدا کر دی اور سیکھنا شروع کر دیا یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ سترہ برس کی عمر کے اندر ایک بچہ فاضل ہو کر فاضل ہو کر علوم لغت عربیہ کی تدریس کر رہا ہے اور اکیس بائیس برس کی عمر کے اندر اس نے بقاعدہ تدریس دیگر علوم کی اور ساتھ فتوہ لکھنا شروع کر دیا ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ چھبیس یا ستائیس برس عمر ہے جس وقت مس نہ دے حدیث آپ کے ذمہ لگ گئی ہے اور سبیس ستائیس برس کے عمر میں حدیث بڑھانی شروع کر دیا ہے اچھا اس کا ایک نقصان نقصان تو نہیں ہے ظاہری دنیا میں لوگوں کے لئے ہے وہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے جو علماء تھے ان کو یہ بات کھٹک گئی کہ اتنی جوانی کے عالم میں یہ جوان ہمارے برابر بیٹھ کر اب حدیث بڑھانا شروع ہو گیا لیکن یہ فضل الہی تھا اس کا انکار نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جلوہ علیہ نے آپ پر مہربانی فرما رکھی تھی واہ 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 سبحان اللہ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر خادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکے